سال دوہزار تیس کی شروعات ہونے والی ہے اور پوسٹ آفیس کے جو نئے ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا ٹیبل ہمارے سامنے آ چکا ہے سو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوسٹ آفیس کی پوسٹ آفیس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ ایک ایسے کسٹمر ہیں جو کہ سیف انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو پوسٹ آفیس آپ کے لیے سب سے بہتر ہے اور آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ فکس ڈیپاؤزٹ کروانے کی سوچ رہے ہیں تو بینکم فیلڈز سے کیا الگ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو پوسٹ آفیس میں سو فرینڈز ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹی کیسے تو سب سے پہلے میں دوستو آپ کو بتا دوں اگر ہم بات کریں پوسٹ آفیس کی تو پوسٹ آفیس میں بھی آپ جو ایڈ ڈیپاؤزٹ یا ہم یہ کہیں فکس ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آج کی تارک سے کمپیریزن کریں نا تو بینکم فیلڈ میں آپ کو جیدہ ریٹ آف انٹرس ملتا ہے میں آپ کو سیدھا سیدھا ٹیبل کی اور لے کے چلتا ہوں جو ریٹ آف انٹرس کا ہے دیکھئے سو فرینڈز ریٹ آف انٹرس کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو کیا ہوگا سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو فور پرسنٹ زیرو زیرو پرسنٹ اینیولی آپ کو ریٹ آف انٹرس ملے گا جو کہ کافی جیدہ بینکوں سے جیدہ ہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایک سال کی فکس ڈیپاؤزٹ تو آپ کو ریٹ آف انٹرس ملتا ہے جی 5.5% دو سال کی فکس ڈیپاؤزٹ تو ریٹ آف انٹرس ہے جی 5.7% تین سال کی فکس ڈیپاؤزٹ تو ریٹ آف انٹرس کتنا ہے 5.8% اور پانچ سال کی اگر آپ فکس ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ریٹ آف انٹرس ملے گا جی 6.7% یہ تو رہی بات ترم ڈیپاؤزٹ کے ریٹ آف انٹرس کی تو اب ہم کیا کریں گے کیلکولیشن کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ نورمل کسٹمر ہیں تو آپ اگر پوسٹ آفیس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی تو میں کیا کرتا ہوں جلدی سے ایف ڈی کلکولیٹر پہلے اوپن کرتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے ہیں ہم پھر شروع تو دیکھیں دوستو ایف ڈی کلکولیٹر ہمارے سامنے ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پچاس ہزار روپے سے شروع دیکھیں ٹھیک ہے میں پچاس ہزار روپے فل کرتا ہوں ریٹ آف انٹرس 5.5% ہے جی ٹائم پیریڈ ایک سال کا کوارٹرلی انٹرس پی آؤٹ ہوگا تو دیکھیں کیا ہوگا پچاس ہزار کی مچورٹی کے اوپر آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ ملے گی جی فیفٹی ٹو تھوزن ایٹھ ہنڈڈ اینڈ سیونڈ روپیز اسی طرح سے اگر آپ دو سال کی ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دو سال میں آپ کو ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جی 5.7% ملے گا تو آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی پچاس ہزار کی فیفٹی ٹائم تاؤزن نائن ہنڈڈ اینڈ نائنٹی ٹو روپیز سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 5.8% کے حساب سے جو کہ ہے تین سال کا ریٹ آف انٹرس تو دیکھیں اگر آپ تین سال کے لیے پوسٹ آفیس میں ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں پچاس ہزار روپے تو آپ کو مچورٹی ویلیو ملے گی 59,428 روپیز یہ تو رہی بات تین سال کے لیے پچاس ہزار کی تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک لاکھ کی ریٹ آف انٹرس 5.5% ٹائم پیریڈ ایک سال اور دیکھیں کیا ہوگا جی میں آماؤنٹ فیل کرتا ہوں ایک لاکھ تو کلکولیشن شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو کیا ہوگا اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کرتے ہیں تو آپ کی جو مچورٹی ویلیو بنے گی وہ کتنی ہو جائے گی 1,5,614 روپیز سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں دو سال کی دیکھیں فرنڈز کیا ہوگا دو سال کے اوپر آپ کی مچورٹی ویلیو بن جائے گی وہ بنے گی 1,11,985 روپیز یعنی کہ آپ کو 11,985 روپیز جو ہیں وہ بیاج کے روپ میں مل جائیں گے سو بات کرتے ہیں تین سال کی تو دیکھیں ٹائم پیریڈ تین سال کیا اور ریٹ آف انٹس 5.8% تو دیکھیں میں کلکولیشن کرتا ہوں کیا ہوگا جی اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا مچورٹی ویلیو ملے گی جی 1,18,856 روپیز سو اب ہم بات کرتے ہیں پھر 2 لاکھ کی تو دیکھیں میں کیا کروں گا جی ریٹ آف انٹس 5.5% ٹائم پیریڈ ایک سال اور ویلیو ہم فیل کریں گی جی 2 لاکھ دیکھیں کیا ہوا 2 لاکھ کے اوپر آپ کی مچورٹی ویلیو ایک سال میں بن جائے گی جی 2,11,228 روپیز اگر ہم بات کریں دو سال کی تو دیکھیں کیا ہوگا دو سال میں ہمیں جو مچورٹی ویلیو ملے گی وہ ملے گی جی 2,23,970 روپیز سو بات کرتے ہیں 3 لاکھ کی ریٹ آف انٹس 5.8% دیکھیں کیا ہوا جی ہمارے سامنے مچورٹی ویلیو بن کیا گی 2,37,713 روپیز سو آگے بات کرتے ہیں جی 5 لاکھ کی تو میں 5 لاکھ فیل کروں گا دیکھیں کیا ہوگا جی 5 لاکھ فیل کرنے کے بعد ریٹ آف انٹس 5.5% ٹائم پیریڈ ایک سال کا کلکولیشن تو دیکھیں 5 لاکھ پہ آپ کو ایک سال کے بعد پوسٹ آفیس میں مچورٹی ویلیو ملے گی 5,28,072 روپیز سو بات کرتے ہیں 2 لاکھ کی ریٹ آف انٹس 5.7% اور ٹائم پیریڈ دو سال کا تو دیکھیں کلکولیشن مچورٹی ویلیو کتنی بن کیا گئی 5,59,925 روپیز اور اگر ہم بات کریں 3 سال کی تو دیکھیں کیا ہوگا جی 3 سال پہ ہمیں مچورٹی ویلیو ملے گی وہ ہو جائے گی 5,94,284 روپیز یعنی کہ آپ کو 94,284 روپیز جو ہیں بیاج کے روپے ملیں گے 3 سال بعد اگر آپ 5 لاکھ روپے انویس کرتے ہیں سو لاسٹ میں بات کرتے ہیں جی 10 لاکھ کی تو دیکھیں میں 10 لاکھ فیل کروں گا rate of interest 5.5% time period اجی کتنا ایک سال کا calculation تو دیکھیں دوستو کیا ہوا جی 10 لاکھ کے اوپر آپ کو ایک سال کے بعد پوسٹ آفیس میں 10,56,144 روپیز ملیں گے یعنی کہ آپ کو 56,144 روپیز بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 2 سال کی تو دیکھیں کیا ہوگا time period ہمارا 2 سال calculation تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا ہوا جی maturity value کتنی ہو گئی 11,90,850 روپیز یعنی کہ آپ کو 1,90,850 روپیز بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو last میں بات کرتے ہیں 3 سال کی تو دیکھیں 5.8% time period ہو گیا جی 3 سال کا maturity value کتنی ہو جائیں گی 11,88,500 5169 روپیز یعنی 1,88,569 روپیز جو ہیں وہ آپ کو بیاج کے روپ میں ملیں گے post office میں اگر آپ 10,00,000 روپے invest کرتے ہیں 3 سال کے لیے سو دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے post office کی بیاج درو کے حساب سے ہم نے maturity value calculate کی fdk اگر آپ fix deposit کر باتے ہیں تو آپ 50,000 سے لے 10,00,000 تک پر کتنی maturity value ملے گی 1,00,000 کے 3 سال میں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو ہمار پسند آیا ہو تو please share ویڈیو کو like share کرنا نہ بھولیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی